اسلام علیکم دوستو اب تک یہ خبریں پہنچ رہے ہوں گی کہ پاکستان کی جو سٹاک مارکیٹ ہے تاریخ کی بلند ترین سطح پہ پہنچ رہی ہے یہ خبر ہر وقت ٹی وی چینل پہ چل رہی ہے ٹویٹر پہ ٹرینڈ چل رہے ہیں آج جس میٹنگ میں بیٹھے ہیں جس محفل میں بیٹھے ہیں تو وہاں پہ ایک ہی بات ہوتی ہے کہ یار سٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کرنا چاہیے میں صبح ایک میٹنگ کی تو اس میں بھی یہی باتیں چل رہی تھیں کہ یار سٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کرنا چاہیے دیکھیں مارکیٹ کہاں پہ پہ پہنچ گئے اس وقت جب یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں آج 29 نومبر ہے اور میں آپ کو ذرا دکھانا چاہتا ہوں کہ سٹاک مارکیٹ کی پوزیشن کیا ہے یہ سکرینڈزر آپ دیکھ رہے ہوں گے اس وقت مارکیٹ سکسٹی ون تھاؤنڈ فائیو ہنڈرڈ اینڈ ون پہ ہے یہ میرا میرا اپنا پورٹ فولیو ہے جو آپ کو نظر آر ہوگا اور میں نے بینک الفلاسٹ انچارٹڈ بینک ایم سی بی یو بی ایل میزان بینک وغیرہ میں میری بھی انویسٹمنٹس ہیں اس وقت سکسٹی ون تھاؤنڈ فائیو ہنڈرڈ کی مارکیٹ پہ انڈیکس پہنچ چکا ہے اور سات سو انسٹھ پوائنٹس آج مارکیٹ اپ ہے اگر میں آپ کو اس کا گراف دکھاؤں تو آپ دیکھیں گے کہ دیکھیں گراف کہاں پہ اس کا پہنچا ہوا ہے یہ کیسی ہنڈرڈ انڈیکس جو ہے اس کا آپ کو یہ گراف نظر آرہا ہے اگر دیکھیں کہ یہ سپٹیمبر میں فرس سپٹیمبر سے لے کر ابھی تک تقریباً تھرٹی سکس پرسنٹ تھرٹی سیون پرسنٹ کی مارکیٹ بڑھ چکی ہے اب بہت سارے لوگ لالچ میں آ کر سٹاک مارکیٹ میں کود پڑیں گے میں جو اگلی بات آپ کو بتانے لگا ہوں میرا آپ کی چار نسلوں پہ احسان ہونے لگا ہے اس کو ایزی نہیں لینا اس بات کو یہ میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ جو بات میں ابھی آپ کو بتانے لگا ہوں اشرف چودری سیلز ٹرینر کا آپ کی چار نسلوں پہ احسان ہونے لگا ہے کیسے جو لوگ بھی مارکیٹ میں جب دیکھیں گے کہ بہت تیزی آئی ہویا اس وقت کودیں گے وہ پیسہ زائے کریں گے جنہوں نے پیسہ کمانا تھا انہوں نے اس وقت انویسٹمنٹ کی تھی جب ٹوٹل ڈپریشن تھی مارکیٹ کے کوئی نزدیک بھی نہیں ٹپکتا تھا اس وقت انہوں نے پیسہ کمانا سستہ سودہ خریدہ ہے اب وہ انجوائے کر رہے ہوں اس کی پروفٹبیلٹی کو لیکن یہاں پہ مایوس ہونے والی بات نہیں اب آپ کیسے انٹری لے سکتے ہیں اب آپ انٹری لیں گے جب تک آپ کو ٹیکنیکل نالج نہیں ہوگا جب تک آپ کو چارٹ کا نالج نہیں ہوگا اس وقت تک آپ مارکیٹ میں انٹر نہیں ہونا وہ تمام لوگ جو بھی لالچ میں آ کر گریڈ ون بوفٹ کہتا ہے نا گریڈ فیر انڈ گریڈ اس وقت فیر تھا جب سارے فیر میں تھے تو اس وقت جنہوں نے انویسٹمنٹ کی وہ آج کمارے ہوں گے آج جب گریڈ ہے تو جو انویسٹ کرے گا وہ لاؤس میں جائے گا لیکن میں آپ کو خوش خبری یہ سنانے لگا ہوں اگر آپ کو چارٹ کا نالج ہے جس کو ٹیکنیکل انیلیسز کہتے ہیں اس میں ڈیفرنٹ انڈیکیٹرز ہوتے ہیں جو آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ مارکیٹ کا یہ والا شیئر کب اوپر جائے گا کہاں پہ جا کر یہ رک جائے گا کہاں پہ جا کر یہ ریٹریس ہوگا ریٹریس ہوگا تو کہاں تک نیچے جائے گا نیچے سے پھر اٹھے گا کب اس میں والیٹیلٹی کتنی آئے گی اس میں بے شمار انڈیکیٹرز ہوتے ہیں اس میں میکنی ہوتا ہے اس میں آر ایسی ہوتا ہے رائے سی کی ڈیورجن پہ آپ انویسٹ کروگے یا کب کروگے موونگ ایورجن ہوتی ہیں بریک آؤٹس ہوتے ہیں کینڈل کا نالج ہوتا ہے بڑی کینڈل چھوٹی کینڈل ہری کینڈل لال کینڈل ایسی کینڈل جس کا ہتھوڑا اوپر بنا ہوا ہے ایسی کینڈل جس کا ہتھوڑا نیچے بنا ہوا ہے مارننگ سٹار بولش ارامی یہ ساری چیزیں آپ کے آپ کے چارٹ کا نالج آپ کو بتاتی ہیں اگر آپ اس نالج کے بغیر سٹاک مارکٹ میں کود ہوگے آپ اپنے کپڑے بیچ کر بھی گھر آنا پڑے گا آپ کو کچھ نہیں بچے گا تو لالچ میں کوئی نہ آئے اشرف چودری کا آپ کی چار نسلوں پہ احسان اس کو یاد رکھئے گا کہ جب تک آپ کو ٹیکنیکل نالج نہ ہو چارٹ کا نالج نہ ہو مارکٹ سے صرف ایک کلومیٹر کے فاصلے پہ نہیں رہنا چھے کلومیٹر کے فاصلے پہ دور رہنا ہے آپ نے یہ نالج کہاں سے آئے گا کوئے استاد پکڑیں جو آپ کو یہ بتائے کوئے سات آٹھ دنوں میں دس دنوں میں آپ کو یہ بتائے کہ مارکٹ میں ٹرنڈ انیلیسز کیسے ہوتا ہے بریک آؤٹس کیسے ہوتے ہیں ٹینڈلز کو کیسے ریڈ کیا جا سکتا ہے یہ کام ہم بھی کرواتے ہیں یوٹیوب پہ جائیں گے چھے مہینے سال لگ جائے گا لیکن استاد آپ کا جواب نہیں دے گا چھوٹی سی چیز کے لیے آپ کو بیس ویڈیوز دیکھنی پڑیں گی اور بیس ویڈیوز دیکھنے کے لیے پانچ سو آپ کو ریلیونٹ ویڈیوز دیکھنی پڑیں گی تو ایک گروہ پکڑیں ایک استاد پکڑیں جو آپ کی انگلی پکڑ پکڑ کے آپ کو بتا رہا ہوں ڈیلی کہ یہ کینڈل کا اس کا کیا مطلب ہے اس گراف کا کیا مطلب ہے گراف اوپر جا رہا ہے تو یہ کہاں تک جائے گا فیبناچی کیا چیز ہوتی ہے یہ ساری چیزیں آپ کو جب تک کوئی استاد نہیں بتائے گا آپ کو سمجھ نہیں آئیں گی ہم یہ کام کرتے ہیں الحمدللہ میں خود پروفیٹیبل ہوں سٹاکس میں ہماری سٹاک مارکیٹ کی ٹیننگ کل سٹارٹ ہو رہی ہے کل آٹھ بجے اس میں اگر آپ ان رول ہونا چاہیں تو آپ اسی ویڈیو کے نیچے سٹاک لکھیں ہماری ٹیم آپ سے رابطہ کر لے گی آخر میں پھر میں بتاتا چلوں جو بندہ بغیر سوچے سمجھے اس وقت مارکیٹ میں کودے گا وہی بے وکوف ہوگا اور اس کی بے وکوفی سے اکل مند لوگ پیسہ کمائیں گے تھانکی وری مچ دعوم یادر کیے گا اللہ حافظ